دوستو آج ہم ایک ایسی دوہ کے بارے میں جانکاری لینے والے ہیں جو سچ میں سلا سکتی ہے اور سامانے لوگوں پر اس کا ایکشن اتنا فاسٹ ہے کہ کبھل کچھ ہی منٹوں میں یہ انسان کو سلا دیتی ہے تو آج ہم جانکاری لینے والے ہیں ایک ایسی دوہ کی جو آپ کو ڈاکٹر کے پرسکرپشن پر ہی ملے گی اور یدی آپ اپنے آپ کسی میڈیکل سٹور پر اسے لینے جاتے ہیں تو یہ آپ کو نہیں ملنے والی جو کس ڈرگ کا میسیوز بھی کیا جاتا ہے تو یہ دوہ کیا ہے کیسے کام کرتی ہے اس کے اوپیوک کیا ہے سائیڈ ایفیکٹس اور اسے لیتے سے ہمیں کیا کیا ساف دھانیاں رکھی جانی چاہیے چلی ہم ڈیٹیل میں جانکاری لیتے ہیں تو دوستو اس دوہ کا نام ہے ٹرائی کا ٹرائی کا ایک برینڈ نیم ہے دراصل اس میں ہوتا ہے الپرازولیم 0.25 ایم جی کئی لوگ جانتے بھی ہیں لیکن پھر بھی میں بتا دیتا ہوں کہ الپرازولیم ایک بینڈو ڈائی ایز اپائن کلاس کا مولیکیول ہوتا ہے جس کا اوپیوک مکھی روپ سے دماغ کو شانت کرنے کے لیے یا نین لانے کے لیے کیا جاتا ہے اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ اس کی پیکنگ دیکھ لیجئے اسے ٹارنٹ فارمیسیوٹیکل لیمیٹیڈ دوارہ مارکٹ کیا جاتا ہے اور اس کا پرائز دو ہزار چوبیس میں لگ بھگ پیتیس سے لے کر چالیس روپے ہے یہ ایک سستی لیکن شکتی شالی دبا ہے کئی لوگ اسے نشے کے لیے اور کریمنل ٹینڈنسی کے لوگ اسے اپرات کے لیے یوز انفیکٹ میس یوز کرتے ہیں جیسے کہ آپ نے اسی کئی خبریں سنی ہوگی کہ ٹرین میں یا بس میں یاتری کو کسی انجان آدمی نے کچھ کھانے کے لیے دیا اور اس کے بعد یاتری بے ہوش ہو گیا اور اس کا سارا سامن لوٹ لیا گیا یا پھر مہیلاؤں خاص کر بڑے شہروں میں جہاں کلپ کلچر ہوتا ہے وہاں مہیلاؤں کے ساتھ ہونے والا درویوار ان کرائمز میں ایسی ہی دواؤں کو اپیوک کیا جاتا ہے کیونکہ اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کا کوئی سواد نہیں ہوتا کولڈ رنگ میں شراب میں یا دوسری کسی بھی کھانے پینے کی چیز میں ملا کر اسے آسانی سے کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے اور اس کا اثر بہت جلدی دیکھنے کے لیے ملتا ہے مطلب ڈرگ کی پوٹنسی جتنی بڑھے گی 0.25 ایم جی سے 0.50 ایم جی یا ایک ایم جی سے لے کر دو ایم جی یہ اتنا ہی تیز اور اتنی ہی دیر تک اثر کرے گی اس لئے آپ سب ہی لوگ اس دبا کو لے کر بہت ہی ساہدھان رہیں چلیئے اس کے بعد ہم اس کی ورکنگ کے جانکاری لیتے ہیں ہم جان لیتے کہ شریر میں جا کر یہ کس طرح کام کرتی ہے دیکھئے اس میں ہوتا ہے الپرازولیم جو کی ایک سیڈیٹیو ہے جب یہ شریر میں جاتا ہے تو مستشکوں کو شانت کرتا ہے ایسے کئی لوگ جنہیں ڈپریشن، انزائیٹی، پینک اٹیک یا نین نانا اس طرح کی سمسیہ رہتی ہیں ایسے لوگوں کی دماغ میں ہر سمیں کوئی نہ کوئی بات کوئی چنتہ، کوئی ڈر یا کوئی پریشانی ہمیشہ چل رہی ہوتی ہے جس کے کاران ان کا سینٹرل نروس سسٹم ہائیلی ایکٹیویٹ رہتا ہے تو ٹرائیکا یا الپرازولیم ویکتی کے سینٹرل نروس سسٹم کو شانت اور ریلیکس کر دیتی ہے جس کے کاران ویکتی کو ایک شانتی دائیک احساس ہوتا ہے ڈپریشن، انزائیٹی اور پینک اٹیک جیسی سمسیہوں میں کمی آتی ہے ساتھی نین بھی اچھی آتی ہے اور ویکتی اپنے آپ بھی بہتر محسوس کرنے لگتا ہے یہاں میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جو ہمارا سینٹرل نروس سسٹم ہے وہ ہمارے ہارٹ ریٹ کو سانسوں کو بی پی کو اور یہاں تک کی بارڈی کے ٹیمپریچر کو بھی گنٹرول کرتا ہے جن لوگ کو انزائیٹی یا پینک اٹیک کی سمسیہ ہوتی ہے ان لوگوں نے محسوس بھی کیا ہوگا کہ اچانک دل بہت تیزی سے دھڑکنے لگا یا بارڈی ٹیمپریچر بڑھ گیا پسینہ پسینہ ہو گئے یا سانسیں بہت تیز چلنے لگی ایسے لوگوں کو میں بتانا چاہوں گا کہ آپ کو کوئی دل کی بیماری نہیں ہے کیونکہ آپ کا سینٹرل نروس سسٹم ہائپر ایکٹیو ہے جیسے شانت کیا جانا ضروری ہے اور ٹرائکا یا بینزوڈائز اپائن کلاس کی دوائیں یہی کام کرتی ہے تو دوستو یہی ہے اس کے کام کرنے کا طریقہ حالانکہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ بینزوڈائز اپائن کلاس کی جتنی بھی دوائیں ہیں ان کا اپیوک شارٹ ٹرم کے لیے کیا جانا چاہیے چلیے اب ٹرائکا کی یوزز جال لیتے ہیں دیکھئے ویسے تو اس کے اپیوک کئی کنڈیشن میں کیے جاتے ہیں لیکن میں آپ کو کیول دو کنڈیشن بتاؤں گا جنہیں ٹھیک کرنے کے لیے اس دوائے کو دیا جاتا ہے پہلی ہے انزائیٹی یا ضرور سے زیادہ چنتہ اور تناو اور دوسری ہے پینک اٹیک یعنی بینا کسی ٹھوس کارن کے ایک کالپنک ڈر یا تناو یا چنتہ کا احساس ہونا ان دونوں کنڈیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے اور دماغ کو شانت کرنے کے لیے ٹرائکا کو دیا جاتا ہے ان دونوں ہی کنڈیشن میں ویکتی ضرور سے زیادہ سوچنے لگتا ہے گھبرانے لگتا ہے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے زور زور سے سانسے لینے لگتا ہے چکر آنے لگتے ہیں آنکھوں سے ہم نے اندھیرہ چھا جاتا ہے اور کبھی کبھی پورا شریف پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے کب کبھی آتی ہے اور کبھی کبھی تو ویکتی کو لگتا ہے کہ بس اب میں بہوش ہونے ہی والا ہوں خاص کر بس پرین یا بھیڑ بھڑ والی کسی جگہ پر ایسے میں ٹرائکا کا اپیوگ کرنے سے دماغ شانت ہوتا ہے اور یہ سبھی لکشن دھیرے دھیرے کم ہو جاتے ہیں تو اس دبا کا مکھی روپ سے اپیوگ انزائیٹی اور پینک اٹک کی کنڈیشن میں ہی کیا جاتا ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ ایک شکتی شاری دبا ہے اس لئے اسے لینے کے بعد نین آنے لگتی ہے تو کئی لوگ نین سے جڑی ہوئی سمسیوں میں بھی اس کا اپیوگ کرتے ہیں حالانکہ اس کے اور بھی کئی اپیوگ ہیں جو آپ کا ڈاکٹر آپ کی کنڈیشن کو دیکھ کر بتائے گا کہ ٹرائیکہ کا یوز کرنا ہے یا نہیں چلیے اب اس کی ڈوز کی بات کرتے ہیں تو دیکھئے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہے ایک پریسکرپشن میڈیسن ہے جو ڈاکٹر آپ کو آپ کی کنڈیشن کے انسار دیتا ہے اس لئے میں یہاں ڈوز آپ کو نہیں بتا سکتا حالانکہ ٹرائیکہ 0.25MG کی ایک ٹیبلٹ آپ دن میں بائدہوے رات میں لے سکتے ہیں اس کا اثر 24 گھنٹوں تک شریر میں بنا رہتا ہے اور رات میں لینے کا فائدہ یہ ہے کہ نیند اچھی آئے گی اور اس دوا کو لینے کے بعد جو ایفیکٹ ہوتے ہیں یعنی نیند آنا سستی اور اسی طرح کے دوسرے تو صبح ہی آپ کو پریشان نہیں کریں گے اس لئے اسے رات میں ہی لیں سونے سے پہلے ایک گلاس پانی کے ساتھ لے تو بہتر رہے گا چلیے اب اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی بات کرتے ہیں دیکھئے شورٹ ڈیوریشن میں اس کے کوئی خاص سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے دراصل جو اس کے ایفیکٹ ہوتے ہیں یعنی نیند آنا سر گھومنا سستی اور تھکان رہنا اور کبھی کبھی چکر آنا اکثر لوگ انہیں ہی اس کے سائیڈ ایفیکٹ سمجھ لیتے ہیں اس لئے میں نے کہا کہ اسے آپ رات میں لیں تو ہی بہتر رہے گا ان کے علاوہ مطلی اور الٹی ہو سکتی ہے یدی آپ اس دوا کے لئے الیرگک ہیں تو الیرگک کے لکشن دکھائی دے سکتے ہیں کبھی کبھی بال بھی چھڑ سکتے ہیں حالکہ یہ آستھائی ہوتا ہے تو یہی سب اس کے مائلڈ سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو سمجھ کے ساتھ چلے بھی جاتے ہیں لیکن یدی کسی کو اس کے گمبیر سائیڈ ایفیکٹس محسوس ہو رہے ہیں اس دوا کو لینے کے بعد بہوشی چھا رہی ہے یا بی پی لو ہو رہا ہے تو اسے لینا بند کریں اور اپنے ڈاکٹر کو بتائیں چلیے اس کے بعد آپ پرکوشنز یعنی ان سافدھانیوں کی بات کرتے ہیں جو اس دوا کو لینے کے دوران رکھی جانی چاہیے تو اب آپ بہت ہی دھیان سے سنیے ٹرائیکا یا ایلپرازولام کو کوئی وقتی یدی الکوہل یا دوسری کسی آپائی ڈرگ کے ساتھ لیتا ہے یعنی کی ایسی دمائے جو نین لاتی ہیں یدی ٹرائیکا کے ان چیزوں کے ساتھ لیا گیا تو اس کا اثر اتنا زیادہ بڑھ سکتا ہے کہ اس سے سانسے بھی رکھ سکتی ہیں اسی لیے اس ڈرگ کا دو روپی اگھونے کی سنبھاب نہ بڑھ جاتی ہے تو شراب وغیرہ کے ساتھ آپ اسے بلکل بھی نہ لیں پریگننسی اور بریس فیڈنگ میں بھی یہ دوا سیف نہیں ہے آپ اسے آوائٹ کریں اسے لے کر گاڑی نہ چلائیں اوچائی پر نہ جائیں اور یاد رکھیں ڈبل ڈوز تو بلکل بھی نہ کریں یہ بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کاریکس، ٹوریکس یا دوسری کوئی اسی کف سیرف جسے پینے کے بعد نید آتی ہو اس کے ساتھ بھی اس دوا کو نہ لیں اور انت میں کرمینل پرپس کے لیے اس دوا کو اپیوگ بلکل بھی نہ کریں اور مہلائیں پارٹیز یا پپ میں یادی کوئی انجان یا جان پہچان کا انسان بھی آپ کو کوئی اسی ڈرنک کا آفر کریں جیسے پینے کے تین سے لے کر چار منٹ بعد ہی آپ کو عباسی آنے لگے یا شہری ڈھیلا پڑ جائے تو آپ بہت ہی سافدھان رہیں تو دوستو اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو سماپت کرتے ہیں یادی یہ جانکاری آپ کے لیے ہیلپ فل ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور تھانکس فور ووچنگ